کچھ بات عام انتخابات کی جسے ملتوی کرانے کی قراردات کا معاملہ بڑی عدالت پہنچ گیا سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر چیرمن سینٹ اور ارکان کو فریق بنایا گیا ترخواست غزا نے موقف اپنایا ہے کہ کیا سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کیلئے قراردات پاس کی گئی الیکشن بک پر نہ ہونا آئین کی خلاف فرضی ہے وانے بالا میں قراردات پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے چیرمن سینٹ اور ملوث ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کا آغاز کیا جائے ترخواست غزا نے موقف اپنایا ہے کہ کیا سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کیلئے قراردات پاس کی گئی الیکشن بک پر نہ ہونا آئین کی خلاف فرضی ہے وانے بالا میں قراردات پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے چیرمن سینٹ اور ملوث ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کا آغاز کیا جائے چیرمن سینٹ اور ارکان کو فریق بنایا گیا تخاص قضاء نے موقف اپنا ہے کہ کیا سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے قراردات پاس کی گئی الیکشن بک پر نہ ہونا آئین کی خلاف فرضی ہے وانے بالا میں قراردات پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے چیرمن سینٹ اور ملوث ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کیا جائے تخاص غزاء نے موقف اپنا ہے کہ کیا سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے قراردات پاس کی گئی الیکشن بک پر نہ ہونا آئین کی خلاف فرضی ہے وانے بالا میں قراردات پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے تخاص غزاء نے موقف اپنا ہے کہ کیا سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے قراردات پاس کی گئی الکشنڈ باک پر نہ ہونا آئین کی خلاف فرضی ہے وان بالا میں قرار دات پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے شئرمن سینٹ اور ملوان سرکان کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کا آغاز کیا جائے شئرمن سینٹ اور ارکان کو فریق بنایا گیا درخواست قضاء نے موقف اپنا ہے کیا سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کیلئے قرار دات پاس کی گئی الکشنڈ باک پر نہ ہونا آئین کی خلاف فرضی ہے ایوان بالا میں قراردات پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے چیرمن سینٹ اور ملوث ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کیا جائے چیرمن سینٹ اور ارکان کو فریق بنایا گیا تخاص غزان موقف اپنا ہے کہ کیا سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کیلئے قراردات پاس کی گئی الیکشن بک پر نہ ہونا آئین کی خلاف فرضی ہے ایوان بالا میں قراردات پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے چیرمن سینٹ اور ملوث ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کا آغاز کیا جائے چیرمن سینٹ اور ارکان کو فریق بنایا گیا تخواست غزا نے موقف اپنا ہے کہ کیا سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے قراردات پاس کی گئی الیکشن بک پر نہ ہونا آئین کی خلاف فرضی ہے وانے بالا میں قراردات پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے چیرمن سینٹ اور ملوث ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کا آغاز کیا جائے چیرمن سینٹ اور ارکان کو فریق بنایا گیا تخواست غزا نے موقف اپنا ہے کہ کیا سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے قراردات پاس کی گئی الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف فرضی ہے وانے بالا میں قراردات پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے چیرمن سینٹ اور ملوث ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کا آغاز کیا جائے